ڈاکٹر نبوتم دیوان دیوان ہسپتہ لدھیانہ سے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے آج میں آپ سے بات کروں گا پتھریوں کی وہ پتھریاں دو انسانوں کی شریر میں پڑ جاتی ہیں اور ان کو کٹھنائی ہو جاتی ہے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں ایک سرجن ہوں میں نے ایسے ہزاروں لاکھوں مریج دیکھے ہیں جو کی چلتے چلتے اپنی جندگی میں جن کے شریر ٹھیک ہوتے ہیں پر کہیں پہ پتھری ہو جاتی ہے تو ان کو اس سے کوئی دکھ تکلیف ہونی شروع جاتی ہے جو کی تھوڑی بھی ہو سکتی ہے کوئی جادہ بھی ہو سکتی ہے شریر میں کہیں جگہ پہ پتھریاں ہو سکتی ہیں پرنتو جو مکھے پتھویاں ہیں وہ ہیں پتھے کی پتھری یہاں پہ جو ہوتا ہے اور گردے کی پتھری جو دو گردے ہوتے ہیں ہمارے پیچھے اور وہاں سے موتر بن کے نیچے دو نلکیوں میں آتا ہے اور پشاو کے تھیلے میں کٹھا ہوتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو پتھے کی پتھری جو پتہ ہوتا ہے وہ بھی پتھ نلکی سے آندھریوں میں جاتا ہے تو یہ بھی پتھے کی پتھری پتھ میں پتھ کے تھیلے میں یا نلکی میں ہو سکتی ہے اسی طرح گردے کی پتھری بھی گردوں میں یا گردے کی نلکیوں میں یا پشاو کے تھیلے میں یا لنگ کی جو نلکی جو پشاو کے تھیلے سے باہر تک پشاو ہمارا نکالتی ہے موتر نکالتی ہے اس میں بھی آ سکتی ہے تو یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ دو پتھریاں جو مین ہیں میں باقی پتھریوں کی بال میں بات کروں گا کسی اور بات میں تاکہ زیادہ وستال میں ہمیں نہ جانا پڑے تو یہ پتھریاں کیوں ہو جاتی ہیں آفٹرال ایک منوشی بیمار کیوں ہو جاتا ہے یہ ایک بیماری ہوئی نا اور چلتا فرتا انسان جو کی اپنا صبح اٹھا ہے پرسنہ ہے اپنا صبح صبح نہایا دھویا اس نے ناشتہ کیا ناشتہ حجم ہو رہا ہے اور وہ کام پہ چلا گیا کام کر کے سارا دن آیا اور اس میں تھوڑی بہتی تھکاوٹ ہے اتنی تھکاوٹ ہے کہ وہ اپنا آرام سے اس کو ندرہ آ جاتی ہے سو جاتا ہے اور پھر ایسے سرکل چلتا رہتا ہے یہی منوشیوں کا کام ہے کہ اٹھنا صبح سورہ ادھے پر اپنا تیار ہونا نانا دھونا ناشتہ لینا کام کرنا دوپہر کو پانی پینا کھانا اور شام تک پھر کچھ چائے لینی کھانا کافی لینی یا کچھ اور ڈرنک نیبو پانی لینا اور پھر کام کرنا کچھ آرام کرنا کچھ منورین کرنا پریوار کے ساتھ بیٹھنا اور بعد میں پھر کچھ بوجن کر کے کچھ چہننا چلنا ادھر ادھر چہن قدمی کرنا اور پھر سو جانا چھ گھنٹے کے لیے آٹھ گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے پرنتو ایک چھوٹا سا پتھر اس طرح جس طرح کی آپ کی آنکھ میں آپ جا رہے ہو تو ایک ریتے کا کن پڑ گیا تو آپ کی آنکھ میں درد ہونے لگتا ہے رڑکنے لگتی ہے دوہنے لگتی ہے پانی گرنے لگتا ہے آپ کو رک جانا پڑتا ہے اگر آپ کار چلا رہے ہو سائیکل موٹر سائیکل چلا رہے ہو یا چل بھی رہے ہو آپ اس کو پانی سے دھوتے ہو یا روما لے کے اس کو نکالتے ہو نہیں تو تب تک آپ کو کست ہوتا لگتا ہے اسی طرح یہ پتھریاں جو ہمارے انگ کام کر رہے ہیں آج میں آپ سے بات کرتا ہوں پہلے پتے کی پتھری کریں اب پتے کا تھیلہ ہے پت جگر بناتا ہے اور پت جو ہے جب ہم نہیں کھاتے ہوتے پتے میں پتے کے تھیلے میں وہ بند ہے کھالی ہے اس میں دیرے دیرے بھرتا ہے اب اس کی ایک کپیسٹی ہے بھرنے کی اس کے بعد وہ جو پت کو گھڑا کرتا رہتا ہے اور جب ہم کھاتے ہیں تو وہ سنکڑتا ہے اور پت جو آپ کو پاچن شکتی میں مدد کرتا ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا کیسے کرتا ہے کیا کرتا ہے اب بات یہ ہے کہ اس پت میں پتھری کیسے بنتی ہے تو آپ اس کے لیے دیکھیں کہ آپ نمک کو گھر میں اپنے پانی میں گھولیں اور اور نمک ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں یا چینی لینے کسی بھی سالٹ کو لینے میٹھا سوڈا لینے کوئی اور سالٹ لینے اس کو جب ایک سیچوریٹڈ پوائنٹ یعنی کی ایک گھڑا گھڑا مشون بن جاتا ہے نیچے آپ کو اسی چینی کے دانے ملیں گے یا نمک کے دانے ملیں گے یا کسی بھی اور طرح کے نمک کے سالٹ کے آپ کو دانے ملیں گے جو کی سب کے الگ الگ طرح کی ہوئی ہیں اسی طرح ہمارے پتھ میں کچھ نمک ہوتے ہیں جن کو ہم پتھ کے نمک کہتے ہیں وائل سالٹز اور کلیسٹرول یعنی کی ایک طرح کی چربی جو کی اس میں نکلتی ہے اور کچھ وہ چربی لیور بناتا ہے اور کچھ خون سے نکل کے باہر جاتی ہے اب جو کلیسٹرول ہوتا ہے وہ ایک طرح کی میل ہوتی ہے چربی جس کو سالٹز سابون کی طرح گھول کے رکھتے ہیں اب اب کلیسٹرول کی ماترہ ادھک ہو جاتی ہے یا سالٹز کی ماترہ بھی ادھک ہو جاتی ہے یا وہ پتھ جو ہے ہم کوئی کھالی پیڑیا سے لڑکیاں ہیں وہ کھانا نہیں کھاتی پتھلے ہونے کے لیے دہ 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 تک جبکہ ان کو کھانا کھانا چاہیے پر کیا کھانا چاہیے ٹائم پہ انٹرول پہ کھانا کھانا اچھا رہتا ہے تو پتھ میں یا بچے دانی میں پیٹھ میں بچہ ہیں اور پتھ کا تھالہ دبا ہوا ہے اور کھالی نہیں ہوتا پوری تک تو اس میں جو گاڑا پتھ ہو جاتا ہے یا چربی کوئی چربی جالا کھاتا ہے گھو مکھر ملائی تلی ہوئی چیزیں جالا کھاتا ہے اور گیا یا آم نہیں کرتا ہے اس میں کولیسٹرول یہ چربی جالا ہو جاتی ہے کچھ طرح کی بیماریاں بھی ہیں جس میں بائل سارڈز پڑ جاتے ہیں جیسے کی کھون کے جو ہمارے رکت میں جو کوشکائیں ہوتی ہیں لال رنگ کی ریڈ بلڈ سیل جن کو کہتے ہیں وہ پورے طرح بنتے نہیں سکل سیل انیمیا یا سفیرو سیٹوسیز ٹائپ کی کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں آٹو امیون انیمیا اس میں سیل یہ جالا بست کرتے رہتے ہیں تو اس سے بھی بائل سارڈز زیادہ بنتے ہیں ہیمو سیٹرن زیادہ بنتا ہے اور بھی کئی نماریاں میں اس میں نہیں جاؤں گا ابھی سیلوسیز آف لیور میں بھی ہو جاتا ہے تو اس میں جو یہ گاڑا پت ہے اس میں سے کرسٹل بنتے ہیں اب کرسٹل بھی چھوٹے کرسٹل کئی وار پتری نہیں بھی ہوتی تب بھی وہ درد بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو پراؤلم کر سکتے ہیں پر جیادہ تر نہیں کرتے کبھی کبھی کرسٹل بھی اس کو آپ کو درد کر سکتے ہیں اور کافی بڑی پراؤلم کر سکتے ہیں پرانتو یدی کرسٹل جیسے کی پاس پاس رہیں جیسے کی آپ نمک آپ کے پاس سوکھا ہے اس کو تھوڑا سا گھیلہ کر کے چھوڑ دو یا چینی کو تھوڑے گھیلے کر کے چھوڑ دو تو وہ چینی اور نمک کے جو کن ہیں وہ سارے ملکے ایک پتھر سا بن جائیں گے آپ کو ان کو توڑنے میں مصری کے کن مشکل پڑے گے تو آپ یہ دیکھو کہ ان کو سمیں ملنا چاہیے کہ پہلے تو کرسٹل بننے چاہیے اور پھر کرسٹل کٹھے ہو کے یہ چیز پت میں یا گردے میں ایک میں آپ کو جینیسز جیسے کیسے جنم لیتے ہیں یہ سب چیزیں بھاشاں آپس میں ملتی ہیں انگریتی میں جینیسز ہندی میں جنم لیتے ہیں اور ریبک میں جائبہ یہ نہیں چیز بنتی ہے یہ نہیں پتھری جنم لے رہی ہے یہ اس کے جو نمک ہیں نمک کے جو سالٹ کے مولیکیوز ہیں وہ ملکے کرسٹل بناتے ہیں جب وہ کرسٹل جو کی اس سبسٹینس کا ایک بالکل ہی پیوریسٹ ایک شد چیز بنتی ہے اس چیز کی ایسے کلسٹرول کی یا کش یا نمک کی کسی بھی طرح کچینی کی کھانے والے نمک کی سوڈیم کلرائیٹ جس کو ہم بولتے ہیں تو وہ جب ملتے ہیں کرسٹل وہ ملکے پتھری بنا دیتے ہیں اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایسے کونسا وہ سیچویشنز محول آپ کے شریر میں پیدا ہو گیا اور کیوں پیدا ہوا تو اگر آپ اس محول کو سمجھ لیتے ہیں ان کے بننے سے پہلے تب آپ گردے کی پتھری کو یا پتے کی پتھری سے اپنا بچاؤ بھی کرسکتے ہیں اور اس کے بعد میں اگر یہ بن ہی گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ان کو کیسے ان کو دیکھنا ہے کہ ہاں یہ پتھری بن گئی ہے اب آج ہم پتھ کی پتھری کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی بھی میٹر نہیں کرتا یہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ پتھری کولیسٹرول کی ہے یا کی بائل سالس کی ہے یا کی دونوں کی مشہید بنی ہوئی ہے جیازہ تر پتھری ہیں وہ مشہید ہوتی ہیں یا کولیسٹرول کی پتھری ہوتی ہے جو کی کئی وار کہلی ہوتی ہے اور بڑی چمکتی چربی کی مکھن کی طرح گول ہوتی ہے یا پھر کالے رنگ کی پیور بنروپی نیٹ پتھریاں بھی ہوتی ہیں وہ کالے رنگ کی ہوتی ہیں نہیں تو براؤن رنگ کی مشہید کولیسٹرول Cuba اور طرح کی پتھریں بھی ہوتی ہیں پر میں مکھے مکھے باتیں آپ سے کروں گا تو اب یہ پتھری بھن گئی تو بھائی یہ جو پتہ ہے اب اس نے جب سنکٹنا ہے کٹھے ہونے کے ٹائم تو کوئی پرابلم نہیں ہے اب آپ بوٹل میں پانی بھڑیے اور اس میں دیکھیں ایک پتھر ڈال دی گئے کوئی چھوٹا پتھر تو آپ بوٹل کو جب اٹھا کریں گے نکلنے کے لیے تو پتھر جو بھاری ہوگا وہ نیچے آکے اس کے موہ میں پھس جائے گا اور پانی نکلے گا نہیں اب بوٹل تو بوٹل ہے بوٹل کے ٹائم آپ کوئی ربر کا بلیڈر فوٹوال کا بلیڈر لے کے اس میں پتھر ڈال دیتے ہیں اور اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تو پتھر پیچھے ہو جائے گا پھر اندر تو آ رہا ہے پرنتو جب ہم اس کو دباتے ہیں خاص طور پر نیچے جا کے وہ موہ پر پتھر پسنے کے چانس ہو جائیں گے اب اس کو دباتے رہیے گوبارے کو یا فوٹوال کے بلیڈر کو دباتے رہیے اب وہ پتھر پس گیا ہے آپ تو کہیں گے آپ کو پتا چل گیا بھی دبانے سے نہیں جاتا شریر کو یہ پتا نہیں چلتا وہ اس کو دباتا رہتا ہے دباتا رہتا ہے دباتا رہتا ہے ایسے دور سے تنگ ہو جاتا ہے اور اتنا کی وہ درد ہونے لگتا ہے تو یہ میر بات ہے درد ہونا الٹی آنا تو آج میں آپ کو اس لیکچر میں اتنا ہی بتاؤں گا اور آپ کو میرے بارے میں ہسپتال میں اس کے بارے میں کوئی کنسلٹ کرنا ہو تو پیچھے آپ کو ہسپیٹل کا اڈریس اور فون نمبر دیا گیا ہے آپ صبح دس وزے سے دوپہر کے ایک وزے تک اس پہ کنسلٹ کر سکتے ہو دھنے بات